سمانیت ازواجن آٹھ قسمیں ہیں کس کی آٹھ قسمیں ہیں چپاؤں کی وہ آٹھ قسمیں کون کون سی ہیں کیا کیا اس میں آ جاتا ہے بیر اور مینڈا بکرہ اور بکری اونٹ اور اونٹنی گائے اور بیل یعنی ہوں گی یہ چار لیکن نر اور مادے کے لحاظ سے آٹھ بن جائیں گی چار نر اور چار مادہ تو چپاؤں میں زیادہ تر یعنی جو نمائع ہونے والے چپائیں ہیں یہی چیزیں دیں پھر باقی چپائیں جو ان کے انڈر آ جاتے ہیں جیسے بیر اور مینڈے کی طرح جو ہوں گے وہ اس کٹیگری میں آ جائیں گے بکرہ اور بکری جیسے جو ہوں گے اس میں آ جائیں گے پھر چیز طرح اونٹ اور اونٹنی اونٹ جیسے جو بڑے بڑے ہوں گے اور گائے اور بیل جیسے نیل گائے جو ہے اس میں ہی آ جائے گی اور روجنگلی جو گدہ ہے اور بینس وغیرہ ہے وہ بھی اس طرح سے اس میں شامل ہو جائیں گی گائیں اور بیل کی نسل میں سے ان کی جنس میں سے کیونکہ یہ جانور باقی جو ہے اتنے عرب میں مشہور نہیں تھے اس لیے چپاؤں کی مشہور چار قسمیں ہی ہیں جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں بیر بکرا اونٹ اور گائیں اور مزید ان کی چار ملاکے آٹھ بن جاتی ہیں تو آٹھ قسمیں ہیں من الزعنی بیڑ میں سے اس نینی دو ومن الماضی اور بکری میں سے اس نینی دو دو بیڑ میں سے یعنی کیسے ایک بیڑ اور ایک جو ہے اس کی اس کی مادہ تو مادہ کیا اس کی ہوگی مینڈ بیڑ جو ہے وہ مادہ اور اس کا جو مینڈہ ہے وہ اس کا مذکر ہو جائے گا تو یہ مذکر مونس ملاکے دو بن جائیں گے مومن الماضی اور بکری میں سے بکری اور پھر ایک بکرا تو دونوں یعنی ایک جوڑے میں دو ہوں گے کہہ دیجئے کیا دو نت ہر رمہ اس نے حرام کیے عمل انسیینی یا دو مادہ تو یہ ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ مشرقین نے اونٹوں گائیں اور بیر بکریوں میں سے بعض محسوس جنوروں کو حرام کیا ہوا تھا اور ان کے پیٹ کے بچوں کو بھی جو زندہ نکلتے تھے وہ عورتوں پر حرام کر دیئے تھے اور مردوں کے لئے حلال تھے تو اللہ تعالیٰ اب اس کی دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اگر دلیل اقلی ہے تو بتاؤ ان کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے کیا وہ دونوں یعنی دونوں نر ہیں وہ مذکر ہیں اس وجہ سے تم حرام کر رہے ہو عمین انسیین یا پھر وہ دونوں مادہ ہیں یا مونس ہیں اس وجہ سے تم ان کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہو اگر یہ وجہ نہیں ان کے مذکر مونس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کیا ان کے جو پیٹ میں انسیینی دونوں مادہ ہیں یا ان کے پیٹ کے اندر جو مادہ ہے اس کی وجہ سے تم حرام کرتے ہو تو اگر ایسی بات ہے پھر تو تم کئی نر کھاتے ہو پھر تم کئی مادہ جنروں کو کھاتے ہو تو پھر ان کو کیوں حاصل طور پر اپنے اوپر حرام سمجھتے ہو تم کئی پیٹ کے جنور خود کیوں کھاتے ہو تو اگر دلیل نقلی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم لاؤ نبیعونی بعلمی مجھے بتاؤ علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو یا ان کو خود پر حرام کیوں کر رہے ہو اگر تم نے نہ کسی سے سنا نہ رلہ کے رسول کے واسطے سے سنا بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو یہ ایک بہت برا فیڑ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبیع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن لخش کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا کیوں؟ سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور بہیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی اسی نے چھوڑے تھے اسی نے یہ نئی رسم نکالی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ایک نئی رسم نکالتا ہے وہ سارے لوگوں کا جو گناہ ہے وہ اپنے اوپر ڈھال لیتا ہے اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس رسم کو آگے لے کے چلتے ہیں اس کا وبال اس ایک شخص پہ آتا ہے اس لئے کوشش کرنی چاہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایک نیا کام نہ شروع ہو اور آپ کسی ایک نئے کام کو سپورٹ نہ کریں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے جو کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے شریعت کا حصہ نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو تھوڑا سا تدبر اور گورو فکر سے دیکھنا چاہیے اور مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ مشرقین کے جو خود ساحتہ حرام کیے ہوئے جانوروں جانور تھے ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہیرہ اور سائبہ وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جانور ان پر حلال کیے ہیں اللہ نے یہ جانور ان پر حرام نہیں کیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسانوں کے فائدے کے لئے پیدا کیا ہے جیسا کہ سورت نحل آیت 66 میں آتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسِ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلْشَارِبِينَ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں میں سے بڑی عبرت رکھی ہے انسان کے لئے ان کے پیٹوں میں سے جو نکلتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ وہ تمہیں پلایا جاتا ہے جو پینے والے کے لئے خلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی نعمتیں ان میں رکھی ہیں ان سے اتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ان کو خود پر حرام کر کے انسان اللہ کی نشکری کرتا ہے جو پاؤں سے کیا کیا اور حاصل کیا جاتا ہے ان کی خال سے انسان اپنے لئے اپنی گرمائش کا نظام انتظام کرتا ہے ان کے بالوں سے بہت سے چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کی ہڈیوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اتنے فوائد ہیں تو شیطان انسان کو ان سب فائدوں سے دور کرنا چاہتا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے نا تو ان سب چیزوں کو انسان پر حرام قرار دے کر انسان کو یہ فائدے حاصل نہیں دینا چاہتا جو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں میں فوائد رکھے ہیں جن سب چیزوں کے فائدے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے بیان کر دیئے اس لئے جو چیزیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے وامین الای بیلی اس نئی نہیں اور اونٹوں میں سے دو یعنی اونٹ اور اونٹنی اور گائیں میں سے دو گائیں اور بیل تو ان دونوں چاروں کا بھی فائدہ ہے کیا تم ان کو خرام اس لئے کر رہے ہو کیا یہ دونوں میں سے کوئی ایک مرد ہے نر ہے یا مادہ ہے یا پھر جو ان کے پیٹ میں ہے وہ دونوں مادہ ہیں یہ وجہ ہے ان کو اپنے اوپر حرام کرنے کی پھر وہی بات کیا تم اس وقت مجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے گواہی دی تھی یا تاقید کی تھی تمہیں اس طرح کی کہ تم ان کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا ان کا گوشنا کھانا ان کو عورتوں پر حرام کر دینا ایسی تو کوئی بات اللہ نے نہیں کی تو جب اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بھی چیز نہ بتائی ہے نہ کہی ہے تو پھر یہ سب کام تم کیوں کرتے ہو فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ نِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ قَذِبًا سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتا ہے جو اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کی طرف باتوں کو منصوب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا مجھے اللہ نے کہا ایسا کرنا تقویٰ ہے ایسا کرنا نیکی ہے اسلام تو ایسا حکم نہیں دیتا اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کھانے کو بھی عبادت پہننے کو بھی عبادت نیمدوں کا اظہار کرنے کو بھی عبادت کہتا ہے اسلام جو ہے وہ رہبانیت کو پسند نہیں کرتا یہ تو خود ایجاد کی ہوئی ایک چیز ہے اس لیے اسلام جو ہے بلیک اینڈ وائٹ دین نہیں ہے ایک کلر فور اور ایک انسان کو نیمتوں کا اظہار کرنے اور اس کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے جو بندہ نیکی اور تقویٰ کی آر میں ان سب چیزوں سے بائی کارٹ کر لیتا اور سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا عبادت میں سے نہیں ہے اور عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتا ہے اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کا فائدہ اٹھا ہوگا فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ نِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَسِبًا تو کون بڑا ظالم ہے اس شخص جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر لے لیو ظِلّہ تاکہ وہ بٹکا دے لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے بغیر علم کے لوگوں کو بٹکاتا پھرے اس سے کیا پتا چلتا ہے جو علم کے بغیر باتیں کرتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے اس ایک بات یہ پتا چلتی ہے کہ جب انسان علم کے بغیر باتیں کرتا ہے اور لوگ اس کی باتیں ماننا شروع ہو جاتے ہیں لوگ اس کو مقام رتبہ دینا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی بات کی بڑی وابا ہونے لگتی ہے اور پھر اس کے لئے ہدایت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ جب انسان کو جھوٹھی باتوں کی وجہ سے عزت ملنے لگتی ہے نا تو اس کو عزت پیاری ہو جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی بات سچی تھی یا جھوٹھی تھی اس لئے جب بھی وہ اسے بات نکالیں تو بات نکالنے سے پہلے انسان یہ چیک کرے کہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے یہ نہ ہو کہ کہیں ہم بھی جھوٹھی باتوں کی وجہ سے عزت کمالیں اور پھر کیا ہو کہ ہمارے لئے واپسی کا رستہ مشکل ہو جائے واپس جو ہے باتوں کو سمجھنا اور اکسپٹ کرنا انا کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آج کے عیاد سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے سوچئے کہ اس سے کیا کیا چیزیں ہم نے نہیں سیکھی سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو نیمتیں ہمیں دی ہیں ان کو کھانا چاہیے یہ بھی ایک عبادت ہے اور کھانے پینے کو چھوڑ دینا کوئی تقوی نہیں ہے بلکہ قلو من طویباتی مارو زقنہ کو پھر اسے کے ساتھ ساتھ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مسکینوں کے ساتھ اپنی پیداوار بھی شیئر کرنی ہے زکاة اور عشر کے ذریعے اور صدقہ خرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے تو شیئرنگ اپنے معاملات میں بہت زیادہ لے کے آئے جو بھی اللہ نے نعمت دیا شیئر کرنے کی کوشش کیا کریں خواہ ایک خجور کی گھٹلی دے کر بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم کی آگ سے بچو خواہ خجور کی گھٹلی کو صدقہ کر کے ہی کیوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ گھر میں جو خجوریں کھا دیں ان کی گھٹلیاں لوگوں کو دینا شروع ہو جائیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک خجور ہے نا تو گھٹلی برابر صدقہ کر دو جس کو ایک بہت معمولی چیز آپ سمجھتے ہیں تو اس سے یہ چیز بڑی پتا چلتی ہے کہ صدقہ حیرات کرنا کچھ نہ بھی ہو پھر بھی انسان کر سکتا ہے یہ انسان کے دل کو وسیع کرتا ہے اگر انسان کو تھوڑے میں سے دینے کی عادت نہیں ہوتی تو پھر انسان زیادہ پا کے بھی نہیں دیتا پھر اسی طرح ضرورت سے زیادہ کھانا اسراف میں آجاتا ہے اس لئے زیادہ کھانے سے بچیں اور صدقہ دینے کے معاملے میں بھی اسراف سے بچیں لیکن سارا مال صدقہ کر کے خود فقیر نہیں بننا کتنا خوبصورت یہ ہمارا دین ہے کہ ہمیں ہر چیز پر گائیڈ کر رہا ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کچھ لوگ کچھ لوگوں کا دل بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اور ان کا دل کہتا ہے ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں ان کے دل میں بہت درد ہوتا ہے لوگوں کے لئے احساس ہوتا ہے اب وہ خود کی بھرمانی کرتے اور سارے کا سارا دوسروں میں خرچ کر دیتے ہیں تو اس معاملے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم سارا مال خرچ کر دو تمہارے بیوی بچے دو تمہارے ذیمہ دار ہیں جن کی کفالت کرنا تم کے فرض ہے تم ان کے لئے کچھ نہ بچاؤ اس لئے خود فقیر بن کر سارے کا سارا مال صدقہ نہ کر دو پھر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں آتا کی ہیں یعنی انجوائے کرنا چاہئے خود پہ حرام کر کر اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کی نشکری نہیں کرنی چاہئے کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کو دیا وہ اس سے کھائیں اور پھر اس کا شکر ادا کریں تو انسان کو ان سب چیزوں سے کھانے پر انہوں سے کون روکتا ہے شیطان کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے تو اس کی دشمنی کو محسوس کرنا چاہئے وہ آپ کا اچھا نہیں چاہ سکتا وہ ہمیشہ آپ کا نقصان چاہتا ہے اس لئے اللہ نے جو چیزیں دیں جو نیمتیں دیں ان کا اظہار کریں اللہ نے جو طاقت واری چیزیں عطا کی ہیں شیطان ان سے دور رکھ کر ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے ہمارے ایمان کو بھی ہماری طاقت کو بھی اس لئے ان کا استعمال کر کے ہمیں اپنے آپ کو انرجی بھی فرام کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی آپ خود سوچیں جب آپ کو کسی بھی چیز سے طاقت ملتی ہے تو آپ کس طرح سے اچھا کام کر سکتے ہیں اور آپ کے فیلنگز اچھی ہو جاتی ہیں سستی نہیں رہتی طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے اور ڈیریکٹلی پھر اس کا اثر عبادت پہ بھی پڑتا ہے اور پھر ان آیات سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس چیز کا انسان کے پاس علم نہ ہو اس کے بارے میں بات کر کے انسان کو خود پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے یہ انسان کا خود پہ بھی ظلم ہوتا ہے دوسروں پہ بھی ہوتا ہے علم کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے اور جب آپ بغیر علم کے اپنی زبان دانی کی بنا پر رتبہ حصل کر لیتے ہیں تو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تو ہدایت کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے ماروشات کا معنی ایک بار یہ پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ عرش سے نکرا ہے اور انچائی کو یہ کہتے ہیں یعنی انچی چیزوں کو انچی جگہوں کو عرش کہتے ہیں چھت کو کوئی بھی چھت آپ کے گھر کا چھت ہے یا پھر آپ باغ میں کوئی درخت رایاں لگاتے ہیں بیل وغیرہ لگاتے ہیں اور بیلوں کو پھر ایک چھت کی شکل آپ انگور کی بیل کو ذہن میں لائیں کہ جب اس کو لکڑیوں کی مدد سے اوپر چھڑھایا جاتا ہے تو پورا چھت بن جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ماروشات جی تو آج کا عملی کام ہمارے لئے کیا ہے جو آج ہم نے کرنا ہے اللہ نے کھانے کی جو چیزیں آپ کو عطا کی ہیں اسی خوشی سے کھانا ہے اور اس کو محسوس کرنا ہے اللہ کی نعمت کو فیل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ نے اگر طاقت والی چیزیں آپ کو دیا ہے اس کو ضرور کھائیں اس سے عبادت میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں آپ طاقت والی جتنی چیزیں کھائیں گے آپ کو نیند بھی کام آتی ہے اور آپ کی آپ کی کاموں کے اندر جو ہے انرجی بھی آ جاتی ہے اور عبادت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو کام ہے جو آج آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رزق میں سے دوسروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کا دل خرچ کرنے کے معاملے میں ہمیشہ وسیع رہیں یہ اس لیے ہے کہ آپ اگر آپ کہیں گے کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں ہم کیسے شیئر کریں تو آپ اپنے گھر میں شیئر کر لیں آپ کی چیز ہے نا آپ نے سب نے چیز اپنی کھا لی ہے لیکن آپ نے اپنے حصے کی چیز رکھی ہوئی ہے تو آپ اپنے گھر والوں میں سے جس کا دل چاہ رہا ہے اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انا جو ہے اس میں تھوڑی وہ بھی ختم ہونا شروع جاتی ہے پھر ہمسائیوں کے گھر بیش سکتے ہیں آپ نے حصے کی چیز یعنی آپ کے گھر میں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ اپنے نیبرز کو کچھ چیز بنا کے بیشتے ہیں تو آپ اپنے آپ کے حصے میں جو چیز آتی ہے آپ کو کھانے کی وجہ دی جاتی ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ اپنے نیبرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی آ جاتا ہے تو ان کو پھلا سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں گریب جو آپ کے اردگید مسکین رہتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ شیئر نہیں کرتے جب شیئرنگ والا ذہن نہیں ہوتا تب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بندی نہیں ملتے انسان کو ایسے لوگ ہی نہیں ملتے جن کے ساتھ وہ شیئر کر سکے لیکن جیسے جیسے آپ شیئرنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر لوگ بھی آپ کے اردگید آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں انسان جیسی سوچ رکھتا ہے جیسی تلاش ہوتی ہے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اپنی تلاش بڑھائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں آپ کے اردگید ایسے لوگ رکھتے ہیں جن سے آپ آسانی کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکے تو جب شیئرنگ کریں گے تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی اور یہ حق بھی ہے نا اللہ کا حق ہے کہ انسان کھائے شیئر کرے اور اس راق سے نہ برے تلاوت سنیے اور تدبع کیجئے نا آیات پر ان کے جو ورڈز ہیں ان کو گور سے دیکھیں جب تلاوت آپ سنتے ہیں تو یہ نا سمجھیں کہ یہ ہمارا ریسٹنگ ٹائم شروع ہو گیا کہ تلاوت لگی ہوگی ہم سیدھے ہو جائیں اپنے مصف کو بند کریں اور پھر ہم تھوڑا ریسٹ کریں پھر اگلی کلاس شروع ہو جائے گی تو تلاوت اس لئے نہیں لگائی جاتی کہ ریسٹ کیا جائے تلاوت اس لئے لگائی جاتی کہ آپ الفاظ پر گورو فکر کریں تدبع کریں جو سیکھا اس سے آپ کو سیکھنے کو کیا ملا سننے سے بھی انسان کو قرآن کی اور سمجھ آ جاتی ہے اس لئے جتنا خشوع کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلشن سنتی ہیں اتنی اس کی تلاوت بھی سنیں تلاوت انسان کے روح کو ترو تازہ کر دیتی ہے ابھی تلاوت سنیں گے تو محبت کے ساتھ اگنور نہیں کیا کریں تلاوت کو محبت کے ساتھ سنیں اور ایک ایک لفظ پر گور کریں اس کے ترجمے پر گور کریں اور دیکھیں کہ آپ کو نئی باتیں کیا سمجھ میں آتی ہیں پھر جو باتیں سمجھ میں آئیں اس کو شیئر کیا کریں آپ کو ایک یہاں پہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ انڈریس کر کے ڈسکشن میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نئی سیکھنے کو ملی یعنی آپ کو یہ آیت پڑھ رہے تھے آپ کو لگا کہ سائت میں یہ بھی مجھے سیکھنے کو ملا ہے یہ بھی چیز اس میں آ سکتی ہے تو آپ ایک منٹ میں آپ اپنی بات کو بتا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا شیئرنگ کرنے سے لوگوں تک آپ کے پوائنٹ آف یو جائیں گے اور پھر جتنے لوگوں اس پر عمل کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا جیسے برائی شروع کرنے والے کو بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے اسے نیکی کا کام شروع کرنے والے کو عجر و سوا ملتا ہے جب تک لوگ کرتے رہتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ نے کوئی آیت پڑھ رہا اور آپ کو لگا کہ یہ اس آیت کی مدد سے اس آیت میں جو میرے زندگی کا فلان کام اس کا جواب اس میں ہے ہم وہ شیئر کر سکتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو باقی لوگوں کو آیات میں سے اپنے لیے خاص سبق نکالنا آجاتا ہے اچھا ہم نے اس کو کیسے ریلیٹ کرنے ہیں اپنے کاموں کے ساتھ تو سنیے اور گھرو فکر کیجئے